حضار شیعہ میرے برادران انہیں اسلام میرا سلطرہ نقشبندیہ کے ساتھ انیس سو اکتالی کا واسطہ ہے پاکتان بننے سے سال سال پہلے آستانہ چورہ شریف کے ساتھ تھا اس میں میری بانوے سال کی قیم ہو رہا ہے اور عرصہ تقریباً بارہ سال تھے میرا لاسانی سرکار تھے روحانی طور پر اشتقاب ہے شہنچہ ہے مدینہ کی طرف تو اشارہ ہوا تھا تو ہماری ملقات ہوئی اور یہاں آکر میری روحانی قوت یا روحانیت کے اندر تک بھی ساتھ ہوئی میں نے بھی شمار ایسے مسائل دیکھے آتھانوے پر آنے جانے کا اتفاق ہوا ہے اللہ والدہ ملا لیکن جو مجھے یہاں روحانی سکون اصل ہوا ہے وہ کہیں نہیں ہوا اور میں نے کوئی اچھک سو کے ایتھی چیزیں نہیں دیکھی یہ مجھے معلوم نہیں ہوتا ہے یا ایسے شر پسند لوگ جو ہے جسے عالم سو کہا جاتا ہے یہ قول لوگ ہے جو حقیقت کو سمجھتے رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا محاصفہ کرے گا ہو رہا ہے دنیا میں آتھا تو یہ اللہ والوں کے آسانے ہمیشہ شروع تھے عباد رہے عباد رہے ان میں کوئی فرق نہیں کیونکہ یہ حقیقت پر مبنی چیزیں ہیں ان میں کوئی علیش نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاج کرو رخواد کرو کچھ یہ کرو جب تک انسان پیور نہیں ہو جائے خالص نہیں ہو جائے گا اللہ کے ساتھ حواظ نہیں ہوگا جو بندہ خالص ہو جائے گا پیور ہو جائے گا کیونکہ اللہ بھی خالص ہے پھولی طورہ اللہ کے ساتھ حواظ ہوتا ہے یہ میں نے خلوص دیکھا ہے محبت دیکھئی ہے خاق مسلمان غیر مسلمان کوئی انیبوڈی ایلس کوئی شخص بھی ہے ان کے ساتھ محبت اخلاق پیار دیکھا ہے جو فلاح انسان کے لیے جسے اپنی زندگی وقف کی کر دی ہو اسلام کری کر دے دین کے لیے کر دے خدمت خلق کے لیے کر دے ہو کیوں ان کو خدا کا خواب نہیں ہے کیا ایسے کر دے پہلے سوچیں ہم کے ایک دو خدا کو بہت دکھانا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں خدا ایسے روحبان لانت پیجتا ہے